اچھا آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا نقش آپ کو بتاؤں گا جس کو پاس لکھ کر کے رکھنے سے آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے گھر سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہے اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کے گلے میں اس کو باندھیا جائے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کو رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر کسی کا دھندہ اچھا نہیں چڑ رہا ہے تو دکان میں لے جا کر کے باندھ دینے سے اس کی دکان اچھی خاصی چلنے لگتی ہے اگر اس کو ندی کے مطلب جہاں سے پانی بہتا ہے ندی کا وہاں پر جا کر کے دفن کر دیا جائے تو اس کا جو دشمن ہے جتنے بھی اس کے دشمن ہے وہ سب کے سب خاموش ہو جائے چپ ہو جائے اور اس سے محبت کرے اس کی عزت کریں گے اتنا زیادہ بابرکت یہ نقش ہے اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے یا پھر اس کے جو ہے تو اولاد کے جراسیم جو ہوتے نا وہ ختم ہو گئے ہیں وہ نہیں ہے اس کے اندر تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بازو پر باندھے انشاءاللہ تعالی اس کو فائدہ ملے گا اس کو نفع پہنچے گا یہ اتنا بابرکت نقش ہے جس کی نئی نئی جوب لگی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری جوب ہمیشہ چلتی رہے اس کو چاہیے کہ یہ اپنے پاس ہمیشہ رکھے جس کا کام نہیں بنتا ہے کہیں پر بھی جاتا ہے رسوہ ہو کر کے واپس آ جاتا ہے کام نہیں ہو پاتا ہے ہر کوئی اس کو دھوکہ دیتا ہے ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ اس نقش کو لکھ کر کے اپنے پاس رکھے انشاءاللہ تعالی اس کی تقدیر پلٹ جائے گی اس کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے گا اور ہر کوئی محبت سے بات کرے گا ہر کوئی اس کی عزت کرے گا دولت کی کبھی بھی کمی نہیں رہے گی اگر لکھ کر کے اپنے پاس اس کو رکھتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ نقش کے بارے میں حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی نے بھی بہت بار اپنی کتابوں کے اندر بتایا ہے اللہ کا ولی جب بتا رہا ہے تو سوچو آپ کتنا پاورفل یہ نقش ہوگا میں آپ کو بتا دوں یہ نقش بڑے بڑے کام کر سکتا ہے جیسے آپ کا کوٹ کچری کا مسئلہ حل کر سکتا ہے آپ کتنی ہی بڑی مصیبت اور مشکل میں فسے ہوئے ہو اس سے آپ کو نجات دلا سکتا ہے یہ نقش جس کے بھی پاس ہوتا ہے اس کے پاس بلائے آنے سے ڈرتی ہے اگر گھر کے لوگ زیادہ تر بیمار رہتے ہیں بیمار گرتے ہیں بار بار ایک اچھا ہوتا ہے تو دوسرا بیمار گرتا ہے یا پھر ہمیشہ ان کے گھر میں بیماری رہتی ہے یا پھر ہمیشہ پریشانیاں رہتی ہے کھانے تک کے بھی پیسے نہیں رہتے ہیں اناج میں برکت نہیں ہوتی ہے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی ہے ایسی صورت میں ان کو چاہیے کی باہری طرف سے جو گھر کی چوکٹ ہے وہاں پر اس نقش کو لکھ کر کے لگا دے انشاءاللہ میں یہ گیارنٹی دیتا ہوں اس گھر کی تقدیر پلٹ جائے گی اس گھر میں کبھی بھی بیمار نہیں گرے گا کوئی اور دوسری چیز اس گھر میں برکت رہے گی پیسے ٹکے گے اناج میں برکت ہوگی ہر چیز میں برکت ہوگی اور پورا پریوار خوشحالی سے اپنی زندگی بسر کرے گا اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر آسیب کا سایہ ہو چکا ہے یا پھر جنات کا سایہ ہو گیا ہے یا پھر کسی ڈائین وغیرہ کا سایہ ہو چکا ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کی اس نقش کو پانی کے اندر بھیگائے اور پانی میں بھیگانے کے بعد میں اس کو پلا دے انشاءاللہ اس کے اندر کا جو بھی ہوگا جنات ہوگا یا پھر کوئی اور چیز ہوگی وہ جل جائے گی جل کر کے راک ہو جائے گی آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہو قسم سے بہت زیادہ پاورفل یہ نقش ہے تو چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ نقش کونسا ہے یہ جو آپ کو سکرین پر دکھ رہا ہے یہی وہ نقش ہے اگر آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں اگر نہیں لکھتے آتا ہے تو آپ اس کو بلوا بھی سکتے ہیں اپنے گھر پر چاندی پر بھی آ جائے گا یہ پیتل پر بھی آ جائے گا یا پھر اگر آپ اس کو پیپر پر لینا چاہتے ہو زافران سے لکھا ہوا تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہو اپنے گھر تک بلوا سکتے ہو آپ کو یہ نمبر دکھ رہا ہے یہاں پر آپ واتس اپ کر کے اس کو بلوا سکتے ہو اپنے گھر تک ٹھیک ہے نا اور اس کا حدیعہ بھی بہت کم ہے اگر آپ چاندی پر لوگے تو اس کا جو حدیعہ ہے وہ زیادہ جائے گا جائے گا لیکن اگر آپ اس کو پیپر پر لیتے ہو یا پھر پیتل پر لیتے ہو ٹھیک ہے نا تو اس پر آپ کو کم ریٹ میں یہ مل جائے گا آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو اور بہت ساری پروبلم کو ختم کر سکتے ہو میں بولوں گا آپ ہر کام میں اس کے ذریعے سے مدد دے سکتے ہو جن لوگوں کو پریشانیاں رہتی ہیں جو لوگ پریشان رہتے ہیں وہ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اس کا یوس کس طریقے سے کرنا میں آپ کو بتا دوں آپ کو صرف اس کو خوشبو لگانی ہے جب بھی آپ اس سے کام لینا چاہتے ہو ایک بات کا دھیان رکھنا اگر مان لو آپ یہ چاہتے ہو کہ میں فلاف شخص کے پاس جا رہا ہو اور وہ میری بات کو مان لے تو آپ کو اس کو پاس رکھ کر کے جانا ہے لیکن رکھنے سے پہلے آپ کو خوشبو لگا لینا ہے اس پر خوشبو لگا لینا ہے اور خوشبو لگانے کے بعد میں آپ کو اس کے پاس چلے جانا ہے جس کے بھی پاس آپ جا رہے ہو انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا کبھی بھی فیل نہیں جائے گا آپ اس کو لے سکتے ہو منگوا سکتے ہو جن لوگوں کو یہ نقش چاہیے وہ اس پر کانٹیک کر سکتا ہے واتس اپ کر سکتا ہے اور اپنے گھر تک اس کو بلوا سکتا ہے یا پھر جس کو چاہیے وہ ایمیل ایڈریس پر بھی ایمیل کر سکتا ہے مجھے اور اس کو بلوا سکتا ہے ٹھیک ہے نا